السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ادوا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش پاش فٹ فارٹ اور شاد آباد ہوں اچھا جناب ویڈیو کے ٹائٹلز آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم کس کے بارے میں بات کریں گے ستارہ یاسین کا آج کا ولوگ دیکھا اس کے اوپر میں تھوڑے سے اپنے پوائنٹس رکھوں گی سب سے پہلا تو جو ایک اوورال امپریشن آیا وہ مجھے آیا کہ ایک اچھے ایک ہیپی فیملی کا وہ ایک جو تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں یا اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو وہ چیز ایک نظر آئی کہ ہاں جی جو بھی دو تین دن پہلے جو بھی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کے دل دکھ رہتے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر ستارہ جو ہے نا وہ ایکسٹرا ایفرٹ ڈالتی ہیں اپنے گھر کا محول اچھا دکھانے کے لیے اور اچھا کرنے کے لیے اللہ ان کی یہ کوشش پوری کرے اور ان کے حق میں بہترین معاملہ کرے ولوگ کے سٹارٹ میں ہی جیسے ستارہ نے یہ چیز شیئر کری کہ جو ان کے علاقے میں یا ان کے گھر میں جو بھی الیکٹریسٹی کا ایشو ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے اچھے اچھے بندوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور روزوں میں تو یہ چیز زیادہ محسوس ہوتی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید دو دن سے تو یہاں پر گرمی بھی بہت زیادہ ہے ایک عجیب گھٹن کا سا محول ہے بے شک وہ جیسے علاقے میں ہیں تو وہاں پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہوا کا وہ اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے لیکن اوورال لائٹ کی اس طریقے سے جب چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو جائیں تو دل ہی گھبرا جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے دل پر بابر کے گھر چلے گئے اور مجھے لگا وہ شاید اپنی امی کی وجہ سے انہوں نے وہاں ان کو لے کے جانا زیادہ پریفر کیا کیونکہ آنٹی کا جس طریقے سے ہمیں پتا یہ کس شگر ہے تو شگر والوں کو اور پھر روزیں اگر وہ ماشاء اللہ رکھ رہی ہیں تو زیادہ تبھی ڈاؤن ہو جاتی ہے اب ہو بھی سکتا ہے کچھ لوگ بولیں کہ ہاں جی اممہ کو لے گئی ایسی میں بٹھانے کے لیے اور سوسر کو نہیں لے کر گئی کوسر کو نہیں لے کر گئی تو ان کو ان ساری چیزوں کی بہت اچھے سے عادت ہوتی ہے پھر خیر وہاں سے گھر آ گئے پھر افتاری وغیرہ کی پریپریشن ہو رہی تھی اور جو مصطفی صاحب کی جو کلاس لگائی گئی تھی وہ خیر کلاس تو انہوں نے نہیں دکھائی اور یہ بہت اچھی بات ہے ورنہ اگر ہو سکتا ہے کچھ لوگ تو اس کو بھی کانٹینٹ کا بارٹی بنا لیں لیکن خیر مصطفی صاحب کی کلاس لی گئی اپر اس کے بعد یہ کبھی کبار ہوتا ہے کا اثر نہیں ہوتا ہے لیکن جو آپ کو لگے کہ ہاں جی بس اب جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا تو پھر ایک کلاس تو بنتی ہی ہے مزے کا سین مجھے وہ لگا کہ جب ستارہ نے یہ کہا کہ اس کی حالت بری تھی اور میں نے اس کو نہلا دھلا کے تو ایک طب مصطفیٰ کو برا لگا پھر اس نے کہا نہیں نہیں بھئی اس کے دوست بھی دیکھتا ہے میں نے نہیں نلا ہے کہ خود نہ آئے آئے میں نے صرف اس کے بال بنائے پھر مصطفیٰ نے اس پر بھی وہ کر رہا کہ نہیں چی تو انہوں نے کہا نہیں نہیں بال بھی میں نے نہیں بنائے تو واقعی ایسا ہوتا ہے میرا بیٹا بھی سی میسی ایچ کا ہے اور ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ اما نہیں آپ ایسے نہیں بھولا کریں بچے کونشس ہو جاتے ہیں کہ یہ نہ سن لے وہ نہ سن لے اور پھر مصطفیٰ جائے ان کے تو اس نے یہ کہا کہ دوست بلوگز دیکھتا ہے اور یہی بات جو کہ میں اپنی بہت سارے بلوگز میں یہی بات منشن کرتی رہتی ہوں کیسے دارہا جو بہت سنبھل کے اپنی چیزیں لے کر چل رہی ہے کوئی جواب سوال اب نہیں کرتی ہیں کیونکہ اب یہ چیز ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے ان کی آڈینس بڑھ رہی ہے تو لیکن ان کے بچوں کے جو دوست اور بچوں کے جو فرینز فیملیز اور یہ سارے کنیکٹ ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت ہی زیادہ سوچ سنبھل کے ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں کیونکہ آپ کے جیسے اس نے کہا نا سمپل سا کہ اگر وہ بچہ کچھ بھی سن بچے کے دوست کچھ بھی سن لیں گے تو وہ پلٹ کر اس کا مزاک ہو رہیں گے اور یہی بات میں نے بھی اپنے دو تین ولوگز میں بولی تھی کہ پہلے اس حوالے سے کہ جی ستارہ آ کر کسی کو جواب نہیں دیتی ہیں تو میں نے یہی کہا تھا کہ بھئی ظاہر سی بات ہے بچوں کے فرینز ہیں آپ کے نیبرز ہیں سب لوگ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں پھر کس حساب سے ریاکٹ کرتے ہیں بچوں کو کیا کیا بولیں تو اس لئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنے جو چیزیں ہیں وہ آف کیمرہ جتنی زیادہ سیٹل کر سکیں اور جو ساجد صاحب کی بھی چیزیں تھی تو اس کے حوالے سے بھی میں نے یہی بات بولی تھی کہ اگر ستارہ ادھر اپنے چینل پر زیادہ ریاکٹ کریں گے یا مصطف ساجد صاحب بھی اگر اپنے چینل کو یہ ساری حرکتوں میں رکھیں گے تو پھر ان کے بچوں کے اوپر اس طریقے سے بھی اثر آئے گا جو وہ گھر میں جو دیکھ رہے ہیں وہ تو اسے دیکھ رہے ہیں لیکن اگر باہر کے لوگ جب آپ کو ان سب چیزوں پر ٹانٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ چیز بچوں کے دل میں زیادہ برائی لاتی ہے تو خیر اچھا سا مجھے یہ سین لگا اور پھر آیت جو ہیں ان کی تو ماشاءاللہ جو ایک گلابی اردو ہے وہ تو بہت پیاری لگتی ہے مدب اس کے انگلیش کا سٹائل تو بلکل ہی ماشاءاللہ آلہ گیا اور اردو جب وہ بولتی ہیں اسی ایکسنٹ میں تو وہ اور بھی زیادہ پیاری لگتی ہے مجھے میری بھانجی سیم ایج کی ہے اور وہ بھی اسی دعاں باہر رہتی ہیں تو وہ ان کا بھی لہجہ بلکل ہی آلہ گیا وہ یہاں پر آئیں تو ہمیں یہی فکر تھی کہ پتہ نہیں یہ اردو بولنگی نہیں بولنگی اچھا جی ان سے تو انگلیش میں ہی بات کرنی پڑی گی لیکن انہوں نے ایسی اردو سیکھی کہ ہمیں حیرت ہو دی کہ یہ کیسے ماشاءاللہ اردو بولتی ہیں اور بلکل جیسے آیت جب وہ بول رہی ہوتی مجھے اپنی بھانجی یاد آنے لگتی ہے اللہ آپ سب بچوں کے اچھے پیارے نصیب کرے پھر ساجد صاحب اپنی دونوں بیگمات کے ساتھ عید کی شاپنگ کے لئے گئے وہاں پر جا کر جو ستارہ نے جو پات بولی کہ مول اتنا خالی ہے سیم یہی ورڈ میرے بیتے کل میں بھی بزار گئی تارک روڈ گئی جیس گئی تو میں یہی دیکھ رہی اور سیم یہی ورڈ میرے موں سے نکلے اپنے ہزبنٹ سے کہ یہ بلکل آخری کے ڈیز چل رہے ہیں ساتھ آٹھ دن رہ گئے ہیں عید میں اور بزاروں میں سناٹا ہے بزار میں وہ دم ہی نہیں ہے مطلب میرے دل میں ہوا کہ بس اللہ سب کی عزتیں قائم رکھے سب کی ضروریات بس پوری ہوتی رہے ہیں اللہ سب کے لئے زندگی کے یہ مرحل آسان کرے لیکن جو ہم دیکھتے تھے کہ اس ٹائم بزار میں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی مطلب میں تو نورملی رمضان میں گھبراتی ہی تھی بزار جانے کے لئے اور آخری کیشنوں میں تو بہت ہی میں آوائیڈ کرتی تھی ابھی بھی مجھے تو ضروری کام تھا میں لیکن چار پانچ دن سے میں آوائیڈ کرتی مجھے عجیب گھٹن سی ہونے لگتی ہے رش کا سوچ کے لیکن ضروری کام تھا اس کے لئے جانا بڑا اور میں بزار آکے اتنی مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے اینڈ ٹائم ہے اور بزار میں رش نہیں ہے تو واقعی اس وقت لوگوں کی قوت خرید بہت زیادہ متاثر ہوئی ہوئی ہے ضروریات زندگی بھی بس اللہ پوری کرا رہا ہے اللہ سب کے بھرم قائم رکھے سب کے پردے قائم رکھے سب کے لئے آسانیوں کا معاملہ کرے سب بس دعوں میں یاد رکھئے اچھا لگا کہ ستارہ کی امی نے جیسے کچھ لوگوں کے لئے ایدی منگائی تو یہ بھی اچھا ایک اس وقت ہے کہ آپ نے اگر ایدی دینی ہے آپ کسی کی ضرورت کی چیز اس کو دے دیں اور ستارہ ماشاءاللہ اتنے پیارے سوٹ لے کر آئیں میں کہتی ہوں بندی کی پسند وہ واقعی بہت پیاری ہے اتنے پیارے پیارے سوٹ تھے کہ ہر سوٹ اپنی جگہ اتنا زیادہ پیارا تھا اللہ جن کے لئے بھی لیا ہے ان کو پہننا نصیب کرے ان کو برتنا نصیب کرے خوشیوں کے ساتھ سارے معاملات ہوں مجھے بہت زیادہ پیارے لگے سارے ڈریز اور امی کے چہرے پر جو ایک پیاری سی مسکرات تھی وہ بہت زیادہ آپ کو خوشی ہوتی ہے یہ ایک ایسی چیز ہوتی کہ جب آپ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ماں باپ ہماری ساری ضروریات ہماری خواہشات پوری کرتے ہیں وہ ہم پر ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہماری پوری کرتے ہیں پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب آپ اپنے ماں باپ کی خواہشات پوری کرتے ہیں میں کہتی ہوں وہ تو خوشی ہی الگ ہوتی اور جب ماں باپ کے چہرے پر جب مسکرات ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی اللہ سب ماں باپ کو اتنی وسط دے کہ وہ اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر سکے اور سب بچوں کو اتنی وسط دے اور توفیق دے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خوشیوں کا خیال کر سکے ایک سین وہ بھی بہت زیادہ اچھا لگا کہ جب ستارہ ڈریسز دکھا رہی تھی اپنی امی کو وہ ساتھ ساتھ اپنے سوسر کو بھی انوالف کر رہی تھی ابو بتائیں یہ کیسا لگا یہ کیسا لگا تو مجھے لگا ستارہ جائے نا وہ ہر کسی کو انوالف کر لیتی حالانکہ ان کے سوسر کو ہم نے دیکھا ہے وہ بالکل اپنی دن میں مست رہتے ہیں مطبع اپنی دس میں رہتے ہیں کسی کی چیز میں انوالف نہیں ہوتے خود سے نہیں بولتے لیکن ستارہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کو انوالف کرتی رہتی ابو یہ کیسا لگا ابو یہ کیسا ہو رہا ہے اور ان کے ابو بھی جواب دیتے ہیں اور جیسے انہوں نے اپنی پسند بتائی کہ ہاں یہ والا ڈریس زیادہ اچھا ہے یہی چیز میں نے مصطفیٰ کی بھی دیکھی کہ مصطفیٰ جس طریقے سے چاچو کے ساتھ ہسی مزاق کرتے تھے یہاں پر بے شک ان کے دادا اتنے زیادہ کوئی ہسی مزاق والے نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کچھ نہ کچھ چھٹکلے بولتے ہیں تو ان کے ابو کے بھی چہرے پر ہسی آتی ہے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے کہ واقعی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں جو نہیں گھلتے ملتے ہیں نہیں اتنا زیادہ خود سے بولتے ہیں لیکن جب آپ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے سے بات چیت کرتے ہیں اور بڑوں کو بھی خوشی ہوتی ہے کیونکہ بھئی کچھ لوگ کا مزاج ہوتا ہے وہ خود سے نہیں آگے بڑھ کر بات چیت کر سکتے ہیں لیکن جب بچے ان کو انوالف کرتے ہیں ان کے ساتھ بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں تو بڑوں کو بھی خوشی ہوتی ہے اور یہی اگین میں کہوں گی کہ ایک اچھی تربیت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ہاں جی آپ کے گھر میں بڑے ہیں تو آپ نے ان سے کس طریقے سے بات چیت کرنی ہے تو ایک اچھا سا محول لگتا ہے اوورال مجھے ستارہ کا ولوگ بہت زیادہ اچھا لگا اللہ ان کی خوشیوں کو نظر نہ لگائے حاصلوں کے حسد اور شہر سے بچائے چلیں جی ویڈیو اینڈ کرتی ہوں خوش رہیں آواد رہیں صداستہ مسکراتے رہیں ایک ہی زندگیوں سے آسان بنائیں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ